میرے معزز سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی اور ہم آپ کو ابھی افغانستان سے متعلق کچھ بریکنگ نیوز سناتے ہیں سامین بیس سال کی طویل خانہ جنگی کے بعد بالآخر افغان طالبان نے افغانستان فتح کر لیا ہے ابھی چند گھنٹے پیشتر افغان طالبان نے بغیر کوئی گولی چلائے جلال آباد اور کابل فتح کر لیا ہے افغان طالبان فوجیں جب جلال آباد اور کابل میں داخل ہوئیں تو انہیں کسی بھی مزاہمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا افغان طالبان سڑکوں اور چوراہوں پر مارے شکر کے اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے جبکہ اشرف غنی امریکہ سے ایک ڈیل کے تحت تاجکستان فرار ہو گیا اشرف غنی انڈیا جانا چاہتا تھا لیکن انڈیا کا اشرف غنی کو پناہ دینے سے انکار سامین پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں سامین گزشتہ رات اچانک ہنگامی طور پر امریکی جنگی ہیلیکوپٹر آئے اور کابل میں موجود امریکی سفارتی عملہ بحفاظت نکال کر امریکہ لے گئے اور سفارت خانہ بند کر دیا دوسری طرف مشہور افغانی جنگجو رشید دوستم اور امراللہ صالح بھی گزشتہ رات فرار ہو چکے ہیں وادی پنچ شیر کے کمانڈر احمد شاہ مسعود جنئر نے بھی طالبان سے مذاکرات کی حامی بھر لی ہے سامین امریکہ نے طالبان سے لڑنے کے لیے تین لاکھ افغانی فوج تیار کی تھی جسے ہر طرح کا جدید اسلحہ دیا گیا تھا اس فوج پر امریکہ اور نیٹو نے ایک ارب ڈالر خرچ کیا تھا لیکن یہ فوج افغان طالبان سے نہ لڑ سکی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ افغانی عوام انہیں امریکن پٹو فوج کہتے تھے اور عوام ان کے خلاف تھی انہیں عوام کی کوئی سپورٹ حاصل نہ تھی اس کی نسبت عوام افغان طالبان سے بہت خوش ہے افغان طالبان نے جن جن شہروں کو فتح کیا عوام نے ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے ان کو خوش آمدید کہا سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی اور جیسے ہی کوئی مزید اپ ڈیٹس آئیں گی ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان